آج کا ویڈیو ہمارے ان نیو برڈس لور بھائیوں کے لیے جو اپنی شروعات بجیس سے کرنا چاہتے ہیں جنہیں زیادہ کچھ جانکاری نہیں ہے بجیس کے بارے میں اور کئی بھائی ایسے ہیں جن کے پاس بجیس پہلے سے ہیں اور ان کے پاس بریڈ نہیں ہو رہی صحیح سے کئی ٹائم سے رکھے ہوئے ہیں برڈس بریڈ نہیں کر رہے ہیں انپرٹالیٹی کا مسئلہ آتا ہے انڈے انپرٹال ہوتے ہیں تو فرنس انہی نیو برڈس لور بھائیوں کے لیے یا وی� ویڈیو ہے تو فرنس ویڈیو کو پورا دیکھے گا اسکپ کر کے بلکل بھی مت دیکھے گا فرنس اور چینل پر بنے ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو فرنس چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں فرنس سب سے پہلے آپ کے پاس کیج ہونا بہت ہی جرور ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی برس تو خرید لیتے ہیں لیکن ان کے پاس کیج صحیح نہیں ہوتا جو بھی کیج ملتا ہے چھوٹ چھوٹے سے کیج میں برس اپنے ہاپ کو عرجش نہیں کر پاتے ایک جگہ سوست ہو کے بیٹے رہتے ہیں کیونکہ انہیں زیادہ اسپیس نہیں ملتا تو فرنس سب سے پہلے آپ کیج صحیح لے لیں فرنس کیج سائز جو ہوگا وہ ایک پیر کے لیے ڈیڈھ وائی ڈیڈھ کا آپ کیج لے سکتے ہیں کم سے کم یہ سائز ہونا چاہیے ایک پیر کے لیے اور اگر آپ کیج کو بڑھا لیتے ہیں تو اور اچھا ہے برس کو کافی اسپیس مل جاتا ہے اڈنے کے لیے برس ایکٹیو رہتا ہے اور فرنس میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ بجیس خریدیں تو کم سے کم چار پیر لیں فرنس جس سے برس بھی خوش رہیں گے فٹ رہیں گے اور آپ کے پاس بریڈ جلد سے جلد کریں گے اب فرنس بات کرتا ہوں کہ جب بھی آپ برس خریدیں تو چاہے آپ پیٹ سوپ سے لیں چاہے کسی بریڈر بھائی سے لیں تو وہ ایکٹیو برس لیں آپ تھوڑا سمیہ وہاں پہ بیتائیں جہاں بھی آپ برس لینے جائے برس کی ایکٹیوٹی کو دیکھیں انہیں اچھے سے ووچ کریں کہ برس کیا ایکٹیوٹی کر رہا ہے کیج میں ادھر ادھر اڑھتے ہوئے برس کو ہی خریدیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی کلر پسند آ گیا ہو وہ سست بیٹا ہو بیمار ہو اور بیمار برس کو آپ لے کے آ جائے کچھ سمیہ بعد برس مر جائے جس سے آپ کا سوک بھی ختم ہو تو ایسا بالکل بھی نہ کریں جب بھی لے فٹ برس لے ایکٹیو برس لے اور فرنڈ جب بھی لے پٹے لے ایڈل پر نہ لے پٹے لینے کے بہت سے فائدہ ہیں جب تک ان کی بریڈی ایج آئے گی تب تک وہ آپ کے پاس اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے آپ کے پاس فرنڈلی ہو جائیں گے اور اچھی صحیح ایج میں آپ کے پاس آتے ہیں تو اچھے سے بریڈ کریں گے اب فرنڈز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایڈلڈ اور پٹوں میں کیا فرق ہے آپ سکین پر پک دیکھ سکتے ہیں آپ اے بی سی ڈی کے زریعہ پوائنٹ ڈال کر آپ کو دکھایا گیا ہے تو اے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو ہیڈ ہے وہ ہیڈ پٹے کا جو ہیڈ ہے وہ داریاں ہیں جبکہ ایڈلڈ کا جو سیر ہے وہ ایک دم کلین ہو چکا ہے وائٹ ہو چکا ہے تو یہ فرق ہو گیا اب دی میں آپ دیکھیں ان کی آئیز کو جو پٹے کی آئیز ہے وہ بڑی ہے اور بلیک ہے اور جبکہ میل کی آئیز آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں میں فرق اور جو سی ہے وہ آپ نوز دیکھ سکتے ہیں دونوں کی جو سیری بھی کہتے ہیں جو دو چھید آپ کو دکھائے دے رہے ہیں جو ایڈلڈ ہے اس کا ایک دم بلو ہے اور جو پٹہ ہے اس کے آپ نوز دیکھ سکتے ہیں پنک ہے اور دی میں آپ ان کا جو مارک ہے جو ایڈلڈ کا مارک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم بلیک جو اسپورٹ آپ کو دکھائے دے رہے ہیں وہ کلین ہو چکے ہیں جبکہ پٹے کے ابھی صحیح سے کلین نہیں ہوئے ہیں تو یہ آپ کو فرق دکھائی دی رہا ہوگا اچھے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک اور فرق ہے فرنڈ وہ دوسرے پک کے ذریعے بتاتا ہوں اس میں آپ چونس دیکھ سکتے ہیں اس پر بلیک سپورٹ ہیں تو پٹوں پر بلیک سپورٹ ہوتا ہے جب وہ ایڈلٹ کی طرف آتے ہیں تو کلین ہوتا جاتا ہے تو فرنڈس یہ تو ہو گیا پٹوں اور ایڈلٹ میں فرق اب میں بات کرتا ہوں فرنڈس ان میں میل فی میل کے بارے میں پٹوں میں کیسے کنفرم کرے تو پٹوں میں میل فی میل کیسے کنفرم کرے پٹوں میں جو ہے وہ میل کی جو نوز رہے گی وہ پنک ہی ہوگی پٹوں میں میل کی جو نوز ہوتی ہے وہ پنک رہتی ہے جبکہ فی میل کی بھی پنک ہی ملے گی آپ کو لیکن آپ اچھے سے دیکھیں گے تھوڑی کنفیوزن ہوگی آپ کو لیکن ہلکا وائٹ سپورٹ جہاں پہ دو چھے دوگے وہاں پہ وائٹ سپورٹ آپ کو دکھائی دیں گے تو آپ سمجھ جائے گا کہ وہ فیمیل ہے ٹھیک ہے نا میل کا کلیر ہوگا جبکہ فیمیل پہ آپ کو ہلکا ہلکا وائٹ نیس مل جائے گا تو فرنس یہ تو ہوگا ہے پٹوں میں میل فیمیل اب بات کرتے ہیں ایڈلٹ میں اگر آپ ایڈلٹ پیر بھی لیتے ہیں تو ایڈلٹ میں جو ہے وہ میل کی جو نوز ہوتی ہے سیری وہ بلو ہوتی ہے جبکہ فیمیل کی وہ وائٹ ہوتی ہے میں آپ کو اسکین پر پک کے ذریعے بتاؤں گا کہ ڈیفرنٹ جو کلر ہوتے ہیں میل اور فیمیل کے وہ کس کس میں پائے جاتے ہیں میں آپ کو اسکین پر دکھا دیتا ہوں تاکہ کوئی کنفیوزن نہ رہے فرنس تو اچھے سے آپ دیکھے گا تو فرنس اب آپ ان کو لاکر کیج میں چھوڑتے ہیں تو کیج میں ان کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے ان کے لیے کیج میں کیلسیم بلوک سمندری جاگ جس کو کٹلفز بون بھی کہتے ہیں چکنی مٹی سیندہ نمک لاہوری نمک بھی بولتے ہیں جس کو یہ سبھی چیزیں کیج میں ہونی چاہیے جس سے برس کو کیلسیم کی جو نیڈ ہے وہ پوری ہو سکے نمک کے دوارہ ان کا جو ڈائیسٹ سسٹم ہے وہ بھی صحیح رہے تو فرنس یہ ساری چیزیں کیج میں ہونی چاہیے اب ان کا جو سیڈز ہے وہ ادھکتر جو سیڈز دیا جاتا ہے ان کو وہ کنگنی اور بازرہ یہ دونوں چیزیں دی جاتی ہے ان کو اب سورٹ فوڈ میں کیا کیا دینا چاہیے فرنس تو فرنس گرمی کا جو سورٹ فوڈ ہے اس میں اس کو ان برس کو بجیس کو بھیگے ہوئے گہوں دینا چاہیے رات کو آپ بھیگو دیں صبح رہے وہ دے دیں بوائل رائز مونگ دال جو ہے یہ بھی بھیگو کر ہی دینا ہے کھیرہ ککڑی تربوز دھنیا پودینہ یہ سب گرمی کے سورٹ فوڈ ہیں گہوں مونگ اور آپ چنے کے سپراؤڈ بنا کر بھی آپ دے سکتے ہیں مکہ بھٹا یہ بھی آپ دے سکتے ہیں گرمی میں سردی کا سورٹ فوڈ تھوڑا بدلہ ہو جائے گا اس میں گہوں جو ہے بگو کے دے دیتے تھے گرمیوں میں اس کو بوائل کر کے دیا جاتا ہے جس سے اس کی تاثیر گرم رہے بوائل رائز دے سکتے ہیں مونگ دال میتھی پالک اور ایک فوڈ ایک فوڈ بھی سردیوں میں دیا جاتا ہے اب بات کرتا ہے مٹکی کے بارے میں مٹکی اگر آپ پٹوں کو لیتے ہیں تو مٹکی ایڈلٹ ہونے تک نہ لگائیں ان کے لئے اچھا رہے گا ان کو آپ کے پاس سیٹ ہونے کا کافی سمیں مل جائے گا جب تک وہ ایڈلٹ ہوں گے پھر آپ مٹکی دے گے تو بہت ہی جلدی بریڈ ہوگی بہت ہی جلدی انڈے دیکھنے کو ملیں گے آپ تو جیسا میں نے بتایا کہ پٹے خریدے یہ فائدہ ملے گا آپ کو اگر ایڈلٹ لاتے ہیں آپ تو کم سے کم ان کو پندرہ دن بعد آپ مٹکی یا باکس دیں کیونکہ پندرہ دن تک آپ ان کو سیٹ ہونے کا سمیں دے اپنے پاس اچھے سے ان کا خیال رکھیں اچھی ڈائٹ دے تاکہ آپ کے پاس وہ فرینڈلی ہو سکیں اور اچھی بریڈ کریں تو فرینڈس ویڈیو کو یہی سماپت کرنا پڑے گا فرینڈس اور فرینڈس اسی ویڈیو کا اگلا پارٹ میں آپ کے لئے لے کھا ہوں گا نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی اس ویڈیو کا اگلا پارٹ ہوگا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن بھائیوں کے پاس بجیس کافی سمیں سے بریڈ نہیں کر رہے ہیں جن کے پاس لیڈ ان سیل کا مسئلہ آ رہا ہے انفرٹلیٹی کا مسئلہ آ رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے تو فرینڈس پورے ہی میں آپ کو جانکاری دوں گا اسی ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں تو ملتے ہیں فرینڈس اس ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں تب تک کے لئے ازازت دیجئے اور فرینڈس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو فریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کمنٹس بھی کر دیں فرینڈس